بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اندر القرآن والصلاة والسلام علی رسول اللہ بلغ القرآن تو عزیز ترین ساتھیوں میں اپنی افتوو کا آغاز فقہ کے لفظ سے شروع کرنا چاہوں گا کہ فقہ کہتے کیا کسے ہیں اور اسے اخلق علیات کیا چیز ہیں فقہ اصل میں کہتے ہیں کہ زندگی کے مسائل میں زندگی کے مسائل میں قرآن و سنت کی رہنمائی کو فقہ کہتے ہیں کہ زندگی کے جملہ مسائل میں قرآن اور سنت کی رہنمائی کو یہ ہے فقہ اور ابھی جو گفتو ہوگی وہ فقہ الاقلیات پر ہوگی اقلیات کے لفظ مائناٹیز جس کو کہتے ہیں انگلیش میں اس کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن ابھی اس لفظ کے اوپر ہم جب فق کے ساتھ اس لفظ کو استعمال کریں گے تو اس کے اوپر ابھی آگی گستگو آئے گی فقہ الاقلیات کی ضرورت کی اوپڑی یہ بنیادی سوال ہے فقہ ہمارے ہاں یا مسلم امت میں دورہ اول سے فقہ پائی جاتی ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ امام مالک علیہ رحمہ کی جو کتاب ہے موتہ امام مالک جو حدیث کے ابتدائی مجموعوں میں شمار ہوتی ہے اس کو جہاں حدیث کا ایک بہترین اور منتخب مجموعہ مانا جاتے ہیں وہیں ساتھی ساتھ وہ فقہ کی بھی ایک عظیم کتاب کی جاتی ہے وہ امام مالک علیہ رحمہ کی مختلف موضوعات پر زندگی کے مختلف مسائل کے تعلق سے ایک بہت ہی انوکھی اور بہت ہی منتخب کتاب ہے جب ایک فقہ دور اول سے ہمارے درمیان موجود تھی اور فقہ میں بڑے بڑے اہمہ اکرام گزرے ہیں بڑے بڑے علماء اکرام گزرے ہیں آپ نے سنو کہا امام آزم امام حنیفہ علیہ رحمہ کے بارے میں امام شافی امام حنیفہ اور امام احمد بن حنبہ اور امام مالک ان تمام کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہے جب ایک فقہ آلیڈی موجود تھی ہمارے درمیان اور اس فقہ کی نجانے کتنی کتابیں ہمارے درمیان موجود تھی اور اس فقہ کو آگے تک بڑھایا گیا آپ معلوم ہوگا کہ اردو زمان میں بھی فقہ کے اوپر سیکڑوں کتابیں موجود ہیں آسان فقہ اور زندگی کے فقہی مسائل اس طرح سے نجانے کتنی کتابیں ہمارے سامنے موجود ہیں اور ہر زمانے میں موجود رہی ہیں اس کے باوجود کیا ضرورت ہے ایک نئی فقہ کی کیا ضرورت پڑی یہ ایک بنیادی سوال اٹھتا ہے فقہ الاقلیات کے سلسلے میں کہ فقہ الاقلیات نام کی ایک نئی فقہ کو بنانے یا ایک نئی فقہ پر کام کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی اصل میں دوستو اس فقہ کی جو ضرورت پڑی ہے وہ اس صدی جو گزشتہ صدی کے آخر میں پڑی اور گزشتہ صدی کے آخر کی ایک پیداوار ہے اصل میں جو ہماری جو قدیم فقہ تھی اور یہ جو جدید فقہ ہے اس میں جو بنیادی فرق ہے وہ مخاطب کا فرق ہے جن کو ایڈریس کیا گیا ہے ان کا فرق ہے پہلی چیز دوسری چیز کی یہ جو دوسری جو فقہ الاقلیات جو وجود میں آئی وہ اس کے اپنے حالات ہیں جس طرح سے ایک جدید عالمی نظام وجود میں آیا اور دنیا بھر میں ایک دوسرے ممالک میں تیدی کے ساتھ آنا جانا شروع ہوا اور لوگوں نے ایک دوسرے ممالک میں ہجرت کرنی تیدی کے ساتھ شروع کی تو اس سے پہلے جو مسلم ممالک کا یا مسلم اممت کا جو ایک دھانچہ تھا وہ دھانچہ ایک سر تبدیل ہوا اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ مسلمان عرب دنیا میں موجود ہیں مسلمان ہندوستان میں موجود ہیں مسلمان دوسرے ممالک میں موجود ہیں ان ممالک میں جہاں مسلمانوں کی اپنی یا تو حکومت تھی یا بات کے دوانے میں مسلمان غلام کی ایسی سے رہے مسلمان اس دور تک پہنچے لیکن اس دور سے پہلے کے دور کا جب بھی ہم جاہتے لیں گے تو ہم کو یہ معلوم ہوا کہ مسلمان کبھی بھی مسلمانوں نے اتنے بڑے پیمانے پر امریکہ یورپ اور دوسری ان کنٹریز کی طرف ہجرت نہیں کی جن کنٹریز کی طرف آج جیس کر کے گئے آج جیس طرح سے مسلمان منظم انداز میں روس میں پائے جاتے ہیں جیس طرح سے امریکہ اور دوسری مغربی ممالک میں پائے جاتے ہیں خود ہندوستان میں مسلمان جیس انداز سے اس وقت جی رہے ہیں آج سے چند سو سال پہلے مسلمانوں کی یہ صورتحال ہندوستان میں نہیں تھی جو آج صورتحال ہے تو یہ صورتحال جو تبدیل ہوئی ہے ایک ہجرت کا جو دور شروع ہوا اور جدید عالمی نظام کے تحت اور دوسرا یہ ہے کہ جب مسلمانوں کے اپنے حالات تبدیل ہوئے مسلمانوں کے اپنے حالات تبدیل ہوئے تو اس وقت تو ضرورت محسوس کی ہمارے فقہ نے ہمارے علماء نے کی ایک نیف جو قوجود میں آئے اطل میں ہوا یہ کہ جب ہجرت کر کے مسلمان دوسرے ممالک میں گئے خواہ وہ مغربی ممالک ہوں خواہ افریقی ممالک ہوں یا خود ہندوستان میں مسلمانوں کی جو آزادی کے بعد جو صورتحال ہوئی انگریزوں کی غلامی میں کافی حد تک وہ صورتحال بن چکی تھی اور آزادی کے بعد یہ صورتحال بہت تیزی سے آگے بڑی یہ کہ مسلمان عموماً معاشرے میں عموماً مغربی معاشرے میں یا عموماً اکثریتی معاشرے میں مسلمانوں کی یہ صورتحال لئی کہ مسلمان یا تو معاشرے سے کٹ کر رہے مسلمانوں کی دو پوزیشن لئی یا تو مسلمان معاشرے سے بلکل کٹ کر رہے الگ ان کی شناخت رہی الگ ان کا رہنا سہنا رہا الگ ان کے معاملات رہے الگ ان کی ان کی آبادیاں رہی اس کے مقابلے میں ایک رویہ یہ تھا کہ مسلمان غیر مسلموں کے درمیان بلکل گھل مل گئے یہ مغرب میں بھی ہوا اور خود ہمارے ملک میں بھی ہوا ہمارے ملک میں مسلمانوں کی بڑی تعداد ایسی رہی جنہوں جس نے اپنا نام کے علاوہ اپنا پورا مذہب اپنا پورا طور طریقہ اپنے پورے معاملات تمام کچھ تبدیل کر لیا ایسے حالات میں جب یہ دو صورتحال پیچ آئیں اور دونوں اپنی انتہا پڑتی ہیں کہ معاشرے کے اندر اقدم گھل مل جانا اور اپنے کو غائب کر دینا یا پھر معاشرے سے برکور الگ تھے لگ کہ معاشرے سے کٹ کر رہنا اس صورتحال میں مسلم علماء اور مسلم عائمہ نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کی ان حالات میں ایک الگ فقیر انمائی ہونی چاہیے الگ فقیر انمائی ہونی چاہیے کہ مسلمانوں کے ان حالات میں کیا کرنا چاہیے مسلمانوں کا رہن سین مسلمانوں کے معاملات اور مسلمانوں کو ترزندگی اس بدلتے ہوئے حالات میں کس انداز کا ہو میں خالد یہ بات کلیر ہے نا تو ان حالات میں فقالعقلیات کی ضرورت پیش آئی دوسری چیز جو میں نے کہی کی جو قدیم فق تھی جو قدیم فق دی اور موجودہ فق ہے ان دونوں میں مخاطب کا بڑا فرق ہے کہ کن لوگوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کن لوگوں کو مخاطب بنایا جا رہا ہے اس کا بڑا بنیادی فرق پائے جاتا ہے آپ قدیم فق کو دیکھئے قدیم فق کا پورا جب جائزہ لیں گے تو قدیم فق میں بہت بڑا حصہ ایسا ملے گا آپ کو جس میں عام مسلمانوں کو یا مسلم سماج کو مخاطب کیا گیا ہے خواہ وہ عبادات کا مسئلہ ہو خواہ معاملات کا مسئلہ ہو وہ دوسرے جو سیاسی امور جو زیر بحث آئے فق کی کتابوں میں وہ ایک مسلم معاشرے کو ایک مسلم سوسائٹی کو ایک مسلم فرد کو سامنے رکھ کر مرتب کیے گئے دوسری چیز جب اس سے بھی آپ تھوڑا سا آگے پڑھیں گے تو فق میں بہت ہی معمولی کچھ مسائل آپ کو ملیں گے زمیوں کے تعلق سے وہ دوسرے مذہب کے ماننے والے جو مسلم سوسائٹی میں یا مسلم سٹیٹ کے اندر جزیہ دے کر یا ٹیکس دے کر رہا کرتے تھے جزیہ ایک مخصوص ٹیکس ہے جو مسلم حکومت کو عدا کرنے کے بعد عیسائی یہودی وغیرہ مسلم سٹیٹ میں رہا کرتے تھے ان یہودیوں یا ان زمیوں کو ان کو زمی کہا جاتے تھے ایسے افراد کو تو ان افراد کے متعلق فق میں کچھ مسائل موجود ہیں باقی جو بہت ہی معمولی مسائل ہیں وہ ان لوگوں کے تعلق سے ہیں جو اسلام کو چھوڑ کر پھر جاتے ہیں مرتض ہو جاتے ہیں یا پھر جو مسلم سٹیٹ کے خلاف محاربے کا یا جنگ کا ایک رویہ اختیار کرتے ہیں مسلم مہارشہ کے خلاف سادش کا رویہ اختیار کرتے ہیں ان کو فق کے اسطلاح میں محارب کہا جاتا ہے تو یہ ہماری پوری فق ہے جو ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے قدیم فق اس کے مقابلے میں صورتحال اب یہ ہے صورتحال اب یہ ہے کہ مسلمانوں کی بڑی آبادی مسلمانوں کو اگر دو عصتوں میں تقسیم کیا جائے وہ مسلمان جو مسلم اسٹیٹ میں رہتے ہیں یا مسلم ریاستوں میں رہتے ہیں اور وہ مسلمان جو غیر مسلم اسٹیٹ میں رہتے ہیں یا مختلف ممالک میں مائناٹی کی طور پر رہتے ہیں مائناٹی دو ترقی ہوتی ہے ایک مائناٹی وہ ہے کہ آپ تعداد کے اعتبار سے اقلیت میں مائناٹی میں آپ تعداد کے اعتبار سے کہ آپ کی آبادی کا میں جیسے ہندوستان میں آپ کی آبادی جو میجارٹی ہے یہاں کی یا جو یہاں کا کہ جو ایک بڑا مذہب ہے اس کے مقابلے میں آپ بہت معمولی تعداد میں رہتے ہیں ایک کی مائناٹی ہوئی دوسری مائناٹی یہ ہوئی کہ ایک اسٹیٹ میں آپ کی تعداد تو اسی نوے فیصد ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے بعض افریقی مالک میں مثال کے طور پر تندانیہ دنجبار وغیرہ میں مسلم آبادی 97% تک ہے لیکن وہاں کی جو حکومت ہے وہ ایک زمانے سے غر مسلم چلی آ رہی ہے دنجبار میں تندانیہ میں اس وقت 97% مسلمان رہتے ہیں لیکن وہاں کی حکومت جو ہے ایک زمانے سے وہ عیسائی چلی آ رہی ہے تو اس طرح کی تمام جو اسٹیٹس ہیں ان تمام اسٹیٹس کو جب دیکھا جائے ان تمام مسلمانوں کو دیکھا جائے جو اس طرح کے اسٹیٹس میں رہتے ہیں اس طرح کے حالات میں رہتے ہیں تو ان کی تعداد ان مسلمانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں جو مسلم مالک میں رہتے ہیں یا مسلم ریاستوں میں رہتے ہیں یہ ایک بنیادی فرق ہے تو ہماری جو پوری فق ہے ہماری جو پوری فق ہے پورا جو فقی رقی رہے وہ ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں جو مسلم دنیا میں رہتے ہیں مسلم مالک کے اندر رہتے ہیں ان مسلمانوں کو جو اقلیت کے طور پر خواہو اقلیت غلبے اور اقتدار کے اعتبار سے ہو خواہو اپنی تعداد کے اعتبار سے ہو ان لوگوں کے لئے ہمارے فقی زخیرے میں بہت ہی معمولی یا صحیح معنی میں بلکل نہیں رہنوائی موجود ہے یہ بنیادی ضرورت تھی جس کی تحت فقل اقلیات وجود میں آئی دوسری چیز ہے کہ ہماری جو فقی فقی جو دنیا ہے پوری یا ہماری جو فقی لٹریچر ہے وہ پوری کائنات کو پوری دنیا کو دو عصو میں تقسیم کرتا ہے ایک طرف دارالحرب کو رکھتا ہے دوسری طرف دارالاسلام کو رکھتا ہے تو مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مسلمان اپنے سوسائٹی سے اپنے اسٹیٹ سے نکل کر دوسرے ممالک میں جا کر رہتے ہیں تو ان کے ذہن میں خود بخود یہ تصور آتا ہے اپنی فقی لٹریچر کو مطالع کر کے یا اپنے اسلامی پورے چودہ سو صدی کے لٹریچر کو مطالع کر کے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہ ملک جہے کیونکہ مسلم اسٹیٹ نہیں ہے مسلمانوں کے خلاف پالیسیاں رکھتے ہیں اس وجہ سے یہ دارالحرب ہے تو دارالحرب میں رہنے کے مطلب یہ ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کو نقصان پہنچانا اس ملک کو کھوکلا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ تصور مسلمانوں کے ذہن میں ایک دمانے تک رہا تو یہ جو فق کی دنیا میں جو دو تقسیم کی گئی ہے دارالحرب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا پوری مسلم امت کے لئے اس امت کے لئے جس کی ایک بڑی تعداد زیادہ بڑی تعداد ان ممالک میں رہتی تھی جہاں پر جو اسلامی ممالک نہیں تھی یا مسلم ممالک نہیں تھی جہاں کی حکومت مسلم حکومت نہیں تھی تو ان ممالک کے لئے بھی ضرورت پڑی کہ ایک نئی فق وجود میں لے کے آئی جائے سنانچہ جو فق العقلیات کے نام سے جو فق وجود میں آئی ہے اس کو بہت سے لوگ فق الدعوی بھی کہتے ہیں یہ وہ ان ممالک کے لئے یہ فق ہے جن کو دارالدعوی کہنا چاہیے یہ ہمارے لئے دعوتی دنیا ہے جن میں مسلمان جو وہاں پر ہجرت کر کے یا اپنی کاروبار کے گھر سے یا مختلف ملازمتوں کے سلسلے میں وہاں گئے ہیں یا تاریخی تناظر میں وہاں پر اس وقت محکوم کی زندگی گزارنے مثال ہندوستان وغیرہ میں یہاں پر ہماری جو کیفیت ہونی چاہیے یا ہمارا جو کدار ہونا چاہیے ہمارا جو رول ہونا چاہیے وہ ایک دائی کا ہونا چاہیے اور پوری سوسائیٹی کو جس میں ہم رہ رہے ہیں اس سوسائیٹی کے ہم کو خیرخواہ بن کر اس سوسائیٹی کے لئے بھلائی چاہنے والا ایک دائی کی حصیٰ سے زندگی گزارنی چاہیے اس سوسائیٹی کا اس ملک کا ہر طرح سے بھلا چاہنا ہماری ایک دمیداری ہے یہ بنیادی وجوہات تھی جن کی بنیاد پر فقل اقلیات کا وجود عمل میں آیا اس کے علامہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو فقل اقلیات کی فقل اقلیات کی ضرورت جن کی بنیاد پر پیش آتی ہے اچھے فقل اقلیات کا جب لفظ ہم بولتے ہیں تو فقل اقلیات اصل میں اگر ہم عام الفاظ میں کہیں کہ بدلتی ہوئی دنیا میں مسلمانوں کے لئے شریع رہنمائی بدلتی ہوئی دنیا میں مسلمانوں کے لئے شریع رہنمائی فقل اقلیات عموماً جو استعمال کر جاتا ہے وہ ان مسلمانوں کے لئے استعمال کر جاتا ہے جو غیر مسلم اسٹیٹ میں رہتے ہیں خواہ وہ تعداد کے اعتبار سے کم ہوئی ہے زیادہ اصل وہاں پہ غلبہ اور اختزار دیکھا جاتا ہے لیکن فقل اقلیات کی ضرورت مسلم ممالک کے رہنے والے افراد کو بھی پڑتی ہے آپ کو معلوم کی فقل اقلیات کی ضرورت مسلم ممالک کے رہنے والے افراد کو بھی پڑتی ہے آپ کو معلوم کی اس وقت پوری مسلم دنیا پوری مسلم دنیا عالمی نظام کے تحت ہے مسلمانوں کے پاس نہ تو اپنے غیر سودی اس حساب سے بینک ہیں نہ ہی مسلمانوں کے پاس وہ تمام فیسلیٹیز ہیں وہ تمام چیزیں ہیں جو ایک مسلم اسٹیٹ میں ملنی چاہیے ہیں سوس سے آداد اور وہ جو اسلامی قدریں ہیں اسلامی ویلوز ہیں اس کی بنیاد پر فراہم ہونے والی تمام فیسلیٹیز اس وقت مسلم ممالک میں بھی موجود نہیں ہے مثال کے طور پر ایک تعلیم علم کو اگر سعودی عرب میں قرض چاہیے تعلیم کے لیے تو اس کو بھی اسی سعودی بینک کی طرف رابطہ کرنا پڑے گا ایک مسلمان کو اگر اپنا میڈیکل انشورنس کرانا ہوا تو اس کے لیے اس کو انہی سعودی کمپنیوں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا اگر بائی دیوے کچھ اسلامی جو تکافل کی جو کمپنیاں ہیں وہ بہت ہی معمولی فراہم کرتی ہیں انشورنس ان کے لیے بھی آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کو وہاں پر کنڈیکٹ کرنا پڑے گا وہاں تک پہنچنا پڑے گا جو سودی انشورنس کمپنیاں ہیں تو فق اللہ قلیات یہ جو جدید فقے اس کی ضرورت بہت حد تک بہت سے مسلم ممالک میں بھی پیش آتی ہے اس وجہ سے کہ یہ جو بدلتے ہوئے عالمی حالات ہیں بدلتے ہوئے عالمی حالات اس چیز کا دقادہ کرتے ہیں کہ ہم کو جو نئے نئے جو مسائل در پیش مستقل ان نئے نئے مسائل میں ہم کو ایک نئی رہنمائی چاہیے ظاہر سی بات ہے حالات ایک دن میں دو دن میں تبدیل نہیں ہو جائے کرتے ہیں حالات کو تبدیل ہونے میں کافی عرصہ لگتا ہے تو موجودہ حالات کو تبدیل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہوئے کرتے ہوئے موجودہ حالات میں رہنا ہے موجودہ حالات میں جو افراد رہنا ہے ہم طلبہ اور نوجوان جو رہ رہے ہیں تو ہم طلبہ اور نوجوان کے بہت سے مسائل ہیں بہت سے ضروریات ہیں ان ضروریات کو ان مسائل کو حل کیسے کیا جائے مثال کے طور پر ہمارا ایک طالبیل مگر ایم بی بی ایس میں ایڈویشن لینا چاہتا ہے اور اس کے پاس اس کی مالی حالات اتنی اچھی نہیں ہیں اور ہمارے وہ مسلم دارے نہیں ہیں جو اس کو سپورٹ کر سکیں تو ایسی صورت میں وہ کدھر رجوع کرے یا تو وہ اپنی تعلیم کا سلسلہ منقضہ کر لیں اور اپنی ساتھ جزمیوں کو ساری امنگوں کو دبا کے بیٹھ جائے یا تو پھر فقہ سے علماء سے ربط کرے وہ معلوم کرے کہ ہماری سلسلہ میں کیا شریع علمائی ہوتی ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بدلتے ہوئے جو عالمی حالات ہیں خواہ مسلم دنیا کے چاہے غر مسلم دنیا کے یہ بدلتے ہوئے عالمی حالات بھی فقہ اللہ قلیات کا مطالبہ کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ یہ کہ افراد کی ضرورتیں اب وسیطر ہو گئی ہیں افراد کی ضرورتیں اب وسیطر ہو گئی ہیں اب یہ ممکن نہیں کہ ہم معمولی چیزوں پر گزارہ کر سکیں اب یہ ممکن نہیں کہ تعلیم ہم کم درو پر کم قیمت پر اور کم فیز کے ساتھ ہم بہت آسانی سے اپنی تمام خواب اپنی تمام منگیں پوری کر سکیں اس پہلو سے بھی دیکھا جائے تو فقہ اللہ قلیات کی ضرورت پڑتی ہے تو فقہ جن حالات میں مرتب ہوئی ہے قدیم فقہ قدیم فقہ کے جو حالات ہیں قدیم فقہ کی جو چیزیں ہیں اور جدید فقہ میں ابھی کچھ فرق آپ کے سامنے آیا اور فقہ اللہ قلیات فقہ اللہ قلیات کی ضرورت کے اوپر گفتگو ہوئی اب گفتگو اب اس موضوع پر گفتگو ہوگی کہ فقہ جو ہماری قدیم فقہ ہے ہماری جو قدیم فقہ ہے اور جو فقہ اللہ قلیات ہے اس میں بنیادی طور پر کیا فرق پائے جاتا ہے ایک فرق تو وہ ہے جو مخاطب کے تعلق سے ابھی پیش کیا گیا اس سے پہلے دوسرا فرق یہ ہے کہ قدیم فقہ جو ہے ہماری ہمارا پورا قدیم جو فقہی ورسہ ہے وہ دور اقتدار میں بیٹھ کر لکھا گیا ہمارا جو قدیم پورا فقہی ورسہ ہے وہ دور اقتدار میں بیٹھ کر لکھا گیا ہماری جو قدیم فقہ اس کی ساری کی ساری بنیادیں اس وقت مرتب ہوئے اس کے سارے کے سارے حصول اس وقت مرتب ہوئے جبکہ مسلمان اقتدار کی حالت میں تھے مسلمانوں کی اپنی ایک عظمت تھی مسلمانوں کی اپنی ایک طاقت تھی مسلمانوں کی اپنی ایک شوقت تھی اس دور میں وہ فقہ مرتب ہوئے اور آج صورتحال یہ ہے کہ مسلمان چاہے مسلم دنیا ہو چاہے غیر مسلم دنیا ہے ایک عجیب سی مغلوبیت کے دور سے گزر رہے ہیں مسلم ممالک میں بھی اسلامی قوانین پر عمل کرنا اسلامی قوانین کو اپنے ساتھ لے کر چلنا اسلامی قوانین کو مطابق زندگی بسر کرنا اب کافی دشوار ہو گیا ہے یہ ایک اور فرق ہے جو دونوں کے درمیان پائے جاتا ہے ایک چیز یہ ہے کہ قدیم جو فق ہے قدیم فق ہے وہ اقدامی پوزیشن میں ہم کو نظر آتی ہے قدیم فق ہم کو اقدامی پوزیشن میں نظر آتی ہے مرتب ہو رہی ہے فقالعقلیات میں مسئلہ یہ ہے کہ حالات کو فیس کر رہے ہیں ہم موجودہ فق میں حالات کو فیس کر رہے ہیں حالات بنے بنائے ہیں ان حالات میں ہم کس طرح سے اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھائیں اس چیز کا ہم کو فیصلہ کرنا ہے یہ ایک بہت بڑا فرق ہے قدیم فق اور جدید فق میں اسی سے ملتی جلتی چیز یہ ہے کہ قدیم فق میں مسلمان اس پوزیشن میں تھے کہ وہ دوسروں کا تحفظ کرتے تھے قدیم فق میں مسلمان دوسروں کے بارے میں سوچتے تھے دوسروں کے بارے میں دوسروں کو دینے والے تھے دوسروں کو دینے کی پوزیشن میں تھے آج کی فق میں مسلمان مسلمانوں کی یہ صورتحال تبدیل ہو گئی مسلمان اپنے تحفظ کے بارے میں سوچ رہے ہیں مسلمان اس وقت لینے کی پوزیشن میں ہیں مسلمان یہ سوچ رہے ہیں کہ موجودہ دور موجودہ حالات موجودہ حکومتیں ان سے ہم کس طرح سے مستفید ہو سکیں اپنی معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اپنی سیاسی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اپنی سماجی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اپنی تعلیمی پوزیشن کو بہتر کرنے کے لیے یہ بھی ایک بنیادی فرق ہے جو قدیم فق اور جدید فق میں پائے جاتا ہے اس کے علاوہ ترقی افتہ دور کے اپنے مسائل ہیں ترقی افتہ دور کے اپنے مسائل ہیں جن کو جدید فق و قلیات کے ہر فق کو ایڈریس کرنا ہے اور وہ سوالات آج اٹھیں گے جو اس سے پہلے کبھی نہیں اٹھے تھے یہ بینک کا مسئلہ یہ نیٹ وارک مارکٹنگ کا مسئلہ یہ جتنے بھی مسائل ہیں خود ازدیواجی زندگی کے نجانے کتنے مسائل ملیں گے آپ کو آئیلی زندگی کے نجانے کتنے مسائل ملیں گے خود انفرازی زندگی کے نجانے کتنے مسائل ملیں گے جو اس سے پہلے کی قدیم فق میں کہیں نہیں ملتے تھے آج وہ تمام کی تمام چیزیں مل لئی ہیں اس سے پہلے یہ تمام چیزیں وجود میں نہیں آئی تھیں آج ہی تمام چیزیں نصیب وجود میں آئی ہیں بلکہ پوری سوسائٹی کے لئے پوری سوسائٹی کے لئے مسئلہ سوسائٹی کے لئے ایک بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے یہ کچھ باتیں تھیں قدیم فق اور فق الاقلیات کے درمیان فرق اور فق الاقلیات یہ جدید ایک فقہ کی ضرورت کے تعلق سے اب دوسری چیز یہ ہے کہ فقہ اللہ قلیات میں جب ہم استحاد کرتے ہیں یا فقہ اللہ قلیات میں جب ایک فقہ استحاد کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو ایک فقہ کو کن امور کو پیشنظر رکھنا چاہیے یا جب ہم جدید فقہ کا مطالعہ کرتے ہیں یا ہم اپنے جدید دور میں جب یا جدید حالات میں جیتے ہیں تو ہم کو کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے وہ آٹھ نو اصول ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ فقہ اللہ قلیات میں نے بتایا تھا کہ اس کی ضرورت جن حالات میں پڑی وہ ہجرت کا ایک دور تھا مسلمان مختلف ممالک میں گئے یا مغلوبیت کا ایک دور تھا مسلمان مغلوب ہوئے مختلف جگہوں پر مسلمان غرمسلم اقتدار کے تحت ہے تو ان حالات میں مسلمانوں کے اندر ایک رییکشن کی صورتحال پیدا ہوئی مسلمان اپنی جو حکومتیں تھی یا اپنا جو جن ملکوں میں وہ رہ رہے تھے ان ملکوں کے تعلق سے ایک منفی جذبات مسلمانوں کے اندر ڈیولپ ہوئے تو فقہ اللہ قلیات کے تعلق سے گفتوب میں سب سے بنیادی چیز جو فقہ ملوظ رکھتے ہیں وہ یہ کہ مسلم امت کے درمیان مسلم معاشر کے درمیان مسلم سوسائیٹی کے درمیان اسلاح وطن نہیں اسلاح وطن سے پہلے کہ وطن کا گہرہ شعور بیدار کیا جائے اس چیز کا شعور بیدار کیا جائے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کے شہری ہیں شہریت کا ایک وسیع تصور ہمارے دہن میں آنا چاہیے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کے ہم شہری ہیں اس ملک سے ہم کو محبت ہونی چاہیے اس ملک سے اس وطن سے ہم کو محبت ہونی چاہیے اس وطن کے رہنے والے تمام باشندوں سے ہمارے اندر خیرقائی اور محبت کا جذبہ ہونا چاہیے ہم کو ان کی بھلائی کے لیے سوچنا چاہیے اسی میں وہ مسئلہ آتا ہے کہ ملک کی بہت سی رسومات ہوتی ہیں جس ملک میں بھی رہتے ہیں اس ملک کی بہت سی رسومات ہوتی ہیں ان رسومات میں ہم شریک ہو سکتے ہیں کی نہیں مثال کے طور پر ابھی پندرک اگست گزرا اس میں ہر جگہ پرچم کشائی کی تقریب ہوئی کیا ہم اپنے اداروں میں اپنی تنظیموں میں اپنے مختلف جو ہمارے سکول وغیر ہیں وہاں پر ہم جھنڈے پھیرا سکتے ہیں کی نہیں ہمارے ہم مسلمانوں میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس چیز کو غلط مانتا ہے وہ کہتے ہیں کہ وطن سے یہ محبت وطن کے تعلق سے یہ جذبہ یہ مناسب نہیں ہے حالانکہ وطن کے تعلق سے دو چیزیں ہیں پہلی چیز یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وطن سے محبت کا کھل کر اظہار کیا اس وقت بھی کھل کر اظہار کیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہی جت کے چلے گئے اس وقت بھی اظہار کیا اور اس وقت بھی اظہار کیا جب مکہ واپس پہنچے مدینہ سے مکہ جب فتح کرنے کے بعد واپس پہنچے اس وقت بھی اس محبت کے اظہار کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر بھی اپنے اہل وطن کے ساتھ کہیں پر بھی زیادتی نہیں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے کے بعد مکہ کو یاد کیا کرتے تھے مکہ کو یاد کیا کرتے تھے اور مکہ کے تعلق سے اپنے تعلق خاطر کا ذکر کیا کرتے تھے یہ ظاہر تی بات ہے مدینہ اور مکہ کی جتنی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہے اتنی محبت اپنے وطن کے تعلق سے تو نہیں پیدا ہو سکتی ہے لیکن یہ وطن ہمارا ہے اس وطن کے ہم شہری ہیں اس ملک کے ہم شہری ہیں اس ملک میں ہم کو رہنا ہے اس ملک کے باشندے ہمارے بھائی ہیں اسی وجہ سے تحریک میں دیکھیں کہ برادرانے وطن کے لفظ استعمال کے آتا ہے ہم ان کو بھائی سمجھتے ہیں اس ملک اس وطن کے لئے ہم کو خیر خیر کی سوچنا ہے بھلائی کا سوچنا ہے اس ملک کے باشندوں کو ہم بھلائی کی طرف بلانے چاہتے ہیں ان کی ہم بھلائی چاہتے ہیں یہ جذبہ ایک مسلمان کے اندر ہونا چاہیے یہ فقہل اقلیات کی بنیادی فقہل اقلیات کا بنیادی سبق ہے فقہل اقلیات کا بنیادی سبق ہے کہ اہل وطن کے اندر یا مسلم اقلیات کے اندر چاہے وہ مائناٹیز کے طور پر کہیں پہ رہ رہے ہو یا مغلوبیت کے دور میں گزر رہے ہیں اس چیز کا شعور بیدار کرنا کہ جس وطن میں رہ رہے ہیں وہ وطن ان کا اپنا وطن ہے اور اس وطن کا بھلا چانا ان کی ذمہ داری ہے ان کا فرد منصبی ہے پھر جب یہ شعور بیدار ہو جائے گا جب ہماری سوچ یہ ہو جائے گی پھر یہ جو مسئلہ ہے نا پرچم گشائی کا یہ اس طرح کی تقریبات میں شریک ہونے کا سوائے اس کے جو شرکیاں جو کلمات تزا کی جاتے ہیں ان تمام چیزوں سے پرہیز کیا جائے لیکن وہ جو تقریب ہوتی ہے وہ بنیادی طور پر اپنے اندر کوئی اس طرح کی یہ قباہت نہیں رکھتی جس میں شریک نہ ہوا جائے اور ہم کو اس چیز کا احتمام کرنا چاہیے تاکہ ہم خود سوسائیٹی میں لوگوں سے گھول مل سکیں سوسائیٹی میں دوسرے لوگوں کو یہ احساس نہ ہو سکیں کہ مسلمان ہم سے ایک الگ ہیں اور مسلمانوں کا مسلمان کچھ اور چاہتے ہیں اس ملک میں پہلی چیز دوسرا سبق جو فکر اللہ قلیات ہمیں پڑھاتی ہے وہ یہ کہ ہمارے اندر اصلاح وطن کی ذمہ داری پر زور دیا جائے ہم مسلم امت کے اندر اصلاح وطن کی ذمہ داری پر زور دیں اور سوسائیٹی میں ہم انگیج ہوں سوسائیٹی سے ہم الگ تلق ہونے کے بجائے سوسائیٹی میں ہم انگیج ہوں سوسائیٹی کے کیا مسائل ہیں سوسائیٹی کن حالات سے دوچار ہے سوسائیٹی اس وقت کن چیزوں کی ضرورت ہے ان تمام چیزوں سے میں ہم شریک ہوں سوسائیٹی کی ایک ایک مسئلے میں سوسائیٹی کے ایک ایک پرابلم میں جو کچھ بھی چیلنج ہے سوسائیٹی کو درپیش ہے ان میں ہم برابر کے شریک ہوں ایسا نہ ہو کہ ان مسائل سے کوئی اور نمبردادمہ ہو اور ہم خاموش بیٹھے ہوئے تماشائی ہو ہمیشہ ہمارے درمیان ہمارے اندر سوسائیٹی میں انگیج ہونے کا سوسائیٹی کے تعلق سے بھلا سوچنے کا اور سوسائیٹی میں کچھ کر دکھانے کا سوسائیٹی کو کچھ دینے کا یہ جذبہ ہونا چاہیے یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے شکل اقلیات ہم کو جو دوسرا سبق پڑھاتی ہے وہ یہ کہ ہمارے اندر اصلاح وطن کا یا سوسائیٹی میں انگیج ہونے کا جس سوسائیٹی میں ہم رہتے ہیں سوسائیٹی میں پورے طور پر انگیج ہونے کا جذبہ پائے جائے ہم جس سماج میں بھی رہتے ہیں وہاں کے سوشل پرابلمز جو ہیں وہاں کے جو معاشی پرابلمز ہیں وہاں کے جو سیاسی پرابلمز ہیں کسی سے بھی ہم خود کو الگ تھلک نہ محسوس کریں ہر جگہ ہم یہ محسوس کریں کہ یہ سارے جو مسائل جس سے ہمارا ملک جوج رہے ہیں ہمارے برادران وطن جوج رہے ہیں یہ سارے مسائل صرف ہمارے اہل وطن کے مسائل نہیں ہیں بلکہ ہمارے خود اپنے بھی مسائل ہیں یہ دوسری چیز تھی تیسری چیز یہ کہ جب بھی فقالعقلیات کے بارے میں یہ جدید مسائل کے اوپر ہم گستو کریں تو ہم کو قدیم فق پر منحصیر ہو کر نہیں رہ جانا ہے یا قدیم دلائل پر منحصیر ہو کر نہیں رہ جانا ہے بلکہ اثرنوں نصوص کے اوپر قرآن و سنت کے اوپر اثرنوں غور کرنا ہے اور اپنے حالات کو بخوبی اپنے حالات کو بخوبی مطالعہ کرنا ہے حالات کہیں جا رہے ہیں دنیا کہیں جا رہی ہے دنیا میں کوئی اور نعرہ لگایا جا رہا ہے اور ہم اپنے کچھ فقہہ اپنے کچھ علماء کے لکھے ہوئے پر ہم قائم رہے ہیں اور اس کو پتھر کی لکیر سمجھے اس سے کسی بھی صورت میں ادھوزر ہونے کو تیار نہ ہو یہ فقالعقلیات ہی سبق نہیں دیتی ہے فقالعقلیات ہی سبق دیتی ہے کہ حالات کو پڑھیں حالات کیا ہیں حالات کیا تقاضی کرتے ہیں اور ان حالات میں شریعت کی کیا رہنمائی ہے مثال کے طور پر ایک مسئلہ ہے جو ہمارے ہاں مستقل اٹھتا رہتا ہے وہ یہ کہ ہمارے ہاں جو قدیم فق میں ایک رائے رائج ہے وہ یہ کہ ایک شخص مسلمان ہونے کے بعد جب پلٹ جاتا ہے اپنے مذہب سے اس کو قتل کر دیا جائے اسی طرح ایک رائے ہمارے ہاں پائی جاتی ہے کہ ایک شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے یا قرآن مجید کی توہین کرے اس شخص کو کسی بھی طور سے قدل کر دینا چاہیے یہ رائے ہمارے ہاں فق میں رائے جائے امام بن تیمیہ کی کتاب بہت مشہور ہے ساری مل مسلول علیہ شاتیم رسول رسول کو گالی دینے والے پر کھلیوی تلوار ننگی تلوار تو یہ جو ہمارے ہاں جو ایک رائے موجود ہے ہمارے ہاں جو ایک نظریہ پایا جاتا ہے لوگ درمیان کہ ایک شخص مسلمان ہونے ایک بات اپنے مذہب سے پھر جاتا ہے یا ایک شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے یا قرآن مجید کی توہین کرتا ہے یا اس طرح کوئی بھی گستاخانہ قدم اٹھاتا ہے تو اس کو قدل کر دیے جائے گا یہ کسی بھی صورت میں جدید جو معاشرہ ہے جدید جو سوسائٹی ہے وہ اس چیز کو قبول نہیں کرتی ہے پہلی چیز دوسری چیز کی جہاں ہم قرآن و سنت کا بلکل آزادہ نہ جائزہ لیتے ہیں قرآن اور سنت کا جہاں ہم بلکل آزادہ نہ جائزہ لیتے ہیں اور بغیر فقہ کو دیکھے ہم باقاعدہ قرآن و سنت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ملتی اس چیز کی کہ آپ مرتض کو قدل کرتے ہیں یا توہین رسالت کا جرم کرنے والے کو توہین رسالت کے ارتکاب کرنے والے کو آپ قدل کرتے ہیں اور اور جدید دنیا میں جو آزادی کی دنیا ہے آزادی رائے کی دنیا ہے آزادی رائے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی دگالی دیں کسی کو سلسلے میں کچھ بھی کہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ آزادی رائے کے حدود کیا ہے لیکن یہ بھی ایک چیز ہے کہ مذہب کے سلسلے میں اسلام کبھی بھی کسی بھی طرح کا جبر نہیں کرتا ہے اور جدید دنیا کا یہ حصول ہے کہ ہر فرد کو اپنے اپنی رائے اپنا نظریہ پیش کرنے کا حق حاصل ہے اور کسی نظریہ کو قبول کرنے کا حق حاصل ہے ہندوستان کا ایک باشندہ جس وقت بھی چاہے جس مذہب کی چاہے تبلیغ کر سکتا ہے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اور جس وقت چاہے اپنے مذہب کو اپنے نظریہ کو اپنے دین کو تبدیل کر کے کوئی دوسرا دین اختیار کر سکتا ہے جسی بھی ہندوستان کا معاملہ نہیں ہے بلکہ دنیا بھر کا یہ معاملہ ہے کچھ ممالک ہیں جہاں پر فاشس پوتیں مضبوط ہو رہی ہیں وہ چاہتی ہیں جو اسلام کی بڑھنے کی رفتار ہے جس طرح سے اسلام کی دعوت عام ہو رہی ہے جس طرح سے لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں اس سلسلے کو روکنے کے لیے تبدیلی مذہب کے اوپر پابندی لگائی جائے تو مسلمانوں کو اس سلسلے میں ہوشیار رہنا چاہیے مسلمانوں کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں قرآن مجید ہر جگہ عقیدے کی مذہب کی آزادی کی بات کرتا ہے کسی بھی جرم میں قتل کی سضا نہیں سنائی ہے پورے قرآن مجید کو آپ دیکھ لیں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھ لیا کہ وہ کس طرح سے آتفیت کی رحم کی اور احسان کی زندگی تھی اللہ Tribe رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحم دل دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کبھی بھی کسی کے خلاف اس جیسے جرم میں کسی کے خلاف فیصلہ نہیں سنائی قتل کر دینے کا یا خلفائے راجدین کے پورے دوانے کو آپ دیکھ لئے کہیں پر بھی اس طرح کی کوئی دلیل نہیں ملتی تو فقالعقلیات کی یہ سبق ہے کہ ہم حالات کو سمجھیں اور اپنے نصوص کو قرآن و سنت کی جو احکامات ہیں ان کا دوبارہ متعلق کریں ہم قدیم پر قدیم کی رٹ نہ لگائیں بلکہ ہم اپنی جدید چیزوں کو دوبارہ سوچیں دوبارہ سمجھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو قدیم فق ہے ہماری قدیم فق اس دور میں لکھی گئی جب مسلمان اقتدار کی حالت میں تھے اور فق بھی اس دور میں لکھی گئی جب مسلمان بدترین دور سے گزر رہے تھے مسلمان عموی دور کا آغاز دیکھ لیئے اباسی دور کا آغاز دیکھ لیئے کس طرح سے مسلمانوں میں آپس میں خون خرابہ ہوا کس طرح سے جذباتیت مسلمانوں کے اندر پائی جاتی تھی اس دور میں اقتدار کے دور میں فق مرتب کی گئی اقتدار کے دور کی چیزیں مختلف ہوا کرتی ہیں اقتدار کے دور میں ایک عجیب حوصلہ رہتا ہے ایک عجیب جرت رہتی ہے کہ ہر چیز میں آدمی اقدام کی پوزیشن میں رہتا ہے اقتدار کی جو پوزیشن ہوتی ہے جب آدمی حکومت میں رہتا ہے تو چاہتا ہے اپنی چیزوں کو دوسروں پر مسلط کرنا تو ہماری جو فقہ جو پوری مرتب ہوئی ہے اس میں اس طرح کے بھی بہت سے مسائل ہوئے کہ بہت سے چیزیں وہ ہیں جو ایک غلب اور اقتدار کے زمانے کی چیزیں ہیں ان کو اوپر ہم کو نظر ثانی کرنی چاہیے کہ وہ تمام چیزیں آج کے زمانے پر فٹ ہو رہی ہیں یا اس کے اوپر نظر ثانی کی ضرورت ہے تو یہ جب ہی دو مسائل آپ کے سامنے پیش کی گئے وہ اسی زمن میں ہے کہ ہم کو اس چیز کے اوپر دور اقتدار یہ دور غلبے کے دور کی ایک چیز کے اوپر اقتفاہ نہ کرتے ہوئے جدید حالات کو اپنے دوبارہ سمجھنا چاہیے عالمی حالات کو سمجھنا چاہیے اسلامی اقتدار کو یہ جو جدید دنیا کی بہت سی قدریں ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں وہ قدریں فیلواقع اسلامی قدریں ہیں آزادی کی جو قدر آزادی کی جو بات کرتی ہے مغربی دنیا جو اپنے آزادی کے نعرے میں انتہائی کھوگلی واقع ہوئے جھوٹی واقع ہوئے یہ آزادی آپ کو بدرجہ اعتم اسلامی دنیا میں ملے گی یہ آزادی بدرجہ اعتم آپ کو اس دور میں ملے گی جب حضرت عبقر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی جب ایک مالک اپنے غلام کے اوپر یہ ظلم نہیں کر سکتا تھا جو ظلم آج حکومتیں آپ پوری عوام کے ساتھ کرتی ہیں اپنے ملک کی ایک حکومت دوسری حکومت کے ساتھ کرتی ہے پوری مغربی دنیا مل کر ایک چھوٹی سی آبادی کے ساتھ کرتی ہے یہ تمام چیزیں جو آزادی کے کھوگلے نعروں کی دین ہیں یہ تمام چیزیں بہت خوبصورت انداز میں آپ کو اسلامی دنیا ملیں گی اسلامی دور میں ملیں گی اسلام کے دور اوگل میں ملیں گی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان تمام چیزوں کا اثران و مطالعہ کرنے کی ضرورتیں یہ فقلق علیات کا یہ تیسرا سبق ہے چودھی بات یہ کہ بہت سے مسائل بہت سے مسائل ہوتے ہیں جو فرد کے اپنے مسائل ہوتے ہیں ان مسائل میں فرد اپنے آپ سے سوال کرتا ہے اور اگر اپنے آپ کے سوال سے مطمئن نہیں ہوتا ہے تو اپنے قریب کے فقہ اور علماء سے سوال کرتا ہے لیکن بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو عمومی مسائل ہوتے ہیں پورے مسئل معاشرے کے مسائل ہوتے ہیں مثال کے طور پر ایک جگہ فساد ہوا یا مسلمان ہندوستان میں اس وقت فسادات ایک عام بات ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو ان فسادات کے تناظر میں ایک بہت بڑا سوال یہ آیا ہے کہ فسادات کے نتیجے میں پوری پوری جو مسئلی معبادی ہوتی ہے مسلمانوں کی جو معیشت ہوتی ہے اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور مسلمانوں کو پورے کاروار کو تباہ کر دیا جاتا ہے مسلمان انشورنس نہیں کراتے اپنی دکانوں کا ٹھیک ہے مسلمان انشورنس اس وقت سے نہیں کراتے کہ اس میں کچھ شریک اب آتے ہیں کئی پہنووں سے وہ ناجائز ہیں اس وقت سے مسلمان انشورنس نہیں کراتے لیکن گجرات میں جو فساد ہوا سن دو ہزار دو میں سن دو ہزار دو کے فساد کے بعد یہ سوال بہت بڑی تعداد میں اُبھر کر آیا اور یہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کا مسلمان انہیں ہند کے ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا کہ مسلمان اب اپنی تجارت اپنی معیشت کے بارے میں سوچیں کیونکہ گجرات میں جس قدر مسلمانوں کا جانی اور مالی نقصان ہوا تھا اس سے بڑا نقصان مسلمانوں کا مالی نقصان تھا تو اس وقت کیونکہ ایک عمومی مسئلہ تھا یہ ایک فرد کا مسئلہ نہیں تھا یہ ایک ہمارا اور آپ کا مطلع نہیں تھا بلکہ یہ پورے مسلم معاشر کا پوری سوسائیٹی کا مطلع تھا اس سے پہلے بھی یہ مطلع رہا لیکن گجرات فساد کے بعد یہ مطلع بہت اُبھر کر سامنے آیا اور گجرات فساد کے بعد سے اب تک جو بھی فسادات ہوئے اس میں مسلمانوں کا معاشری طور پر بہت مقصان ہوا تو اس صورتحال کو پیشن نظر رکھتے ہوئے اسلامی فقہ اکیڈمی انڈیا اسلامی فقہ اکیڈمی انڈیا نے اس چیز کے اوپر ایک سیمینار منعقید کیا جس میں ہندوستان کے اور دنیا کے منتخب علماء کو بلایا انہوں نے اس مسلم کے اوپر گفتگو کی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو جدید وہ مسائل جو ایک فرض سے متعلق نہیں ہے جو ایک عام انسان سے متعلق نہیں ہے بلکہ عمومی مسائلیں پورے مسلم سوسائیٹی کو کور کرتے ہیں تو ان مسائل پر استحاد کا طریقہ بھی اسی طرح عمومی ہونا چاہیے تمام مسلمانوں کو مل کر اس کے اوپر سوچنا چاہیے مسلم عمومت کے تمام فقہ کو اس کے اوپر مل کر سوچنا چاہیے گجرات فضاد کے بعد جو انشورنس کا مسئلہ جو اوپر کر آیا تھا سامنے اس وقت اسلامی فقہ اکیڈمی نے ان حالات کے تحت مسلم مقلیت کا مسلم مانارٹیز کا ایک مسئلہ سمجھتے ہوئے اس چیز کی اجازت دی تھی اور آج بھی یہ اجازت ہے کہ مسلمان ضرورت کی بنیاد پر اس چیز کو حرام سمجھتے ہوئے لیکن ضرورت کی بنیاد پر اس چیز کو انشورنس کرا سکتے ہیں اپنے کاروبار کا تاکہ اس طرح کے جو حالات ہوتے ہیں اس طرح کے حالات میں ان کا نقصان نہ ہو البتہ اس میں جو سود کی رقم آتی ہے اور اس طرح کی دوسری چیز ہوتی ہیں وہ نہ لیں اس کے بعد ایک چیز یہ ہے کہ مقاسد کا فہم بہت ضروری ہے شکلہ قلیات میں جو ہم استحاد کرتے ہیں ابھی عشاء بات مقاسد کو اوپر تفصیلی گفت ہوا ہے ابھی جو مقاسد کا لفظ جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ یہ کہ شکلہ قلیات ہم کو سبق دیتی ہے یہ پانچوی چیز ہے نا پانچوی چیز کہ ہم روح شریعت کو سمجھیں مقاسد شریعت مراد یہاں روح شریعت کہ ہم روح شریعت کو سمجھیں کہیں ہمارے ہی جو فیصلے ہیں ہمارے ہی جو استحادے اس استحاد کے نتیجے میں کہیں شریعت کی روح متاثر تو نہیں نہ ہو رہی ہے کہ یہ ایسا تو نہیں کہ ہمارے جو نیا استحاد ہیں یہ ہماری جو نئی رائے ہیں یا جس فیصلے پر اب ہم عمل کرنے چاہتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ شریعت سے متصادم ہو مثال پر ابھی جدید دنیا کا یہ مسئلہ ہے یہ صرف ہندوستان کا نہیں یہ پوئی دنیا کا مسئلہ ہے اور خود عالم عرب کا بھی یہ مسئلہ ہے خواتین کی ملازمت کا مسئلہ آج تک آپ مسلمانوں کی جو قدیم تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے کہ خواتین ملازمت میں نہیں کے برابر نظر آتی ہیں بہت کم آپ کو معلوم ہوگا کہ مسلم خواتین کاروبار میں اس طرح سے آئی ہوں مسلم خواتین اس طرح سے کسی مطلب کئی گناہ آگے بہت ہی آگے ہیں مسلم سوسائٹی کے مقابلے میں مسلم سوسائٹی میں آج بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ مسلم خواتین کو گھر کے باہر نکلنے دینا ہے یا نہیں یا مسلم خواتین کا دائرہ ایکار کیا ہے تو مسلم خواتین میں مسلم علماء جو دائرہ کھیچتے ہیں وہ گھر کی چار دیواری جہاں ختم ہوتی ہے وہاں ان کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے چنانچہ مسلم خواتین نہ تو اپنا ایک مذہبی فریضہ انجام دے سکتی ہیں دائیانہ کردار عذا کر سکتی ہیں نہ ہی مسلم خواتین گھر کی معاشی تگودوں میں شریک ہو سکتی ہیں نہ ہی مسلم خواتین کسی بھی طرح کے سماجی ان کا کوئی بھی سماجی کردار نہیں ہوتا سوسائٹی میں ان کا کوئی رول نہیں ہوتا اللہ ما شاء اللہ تو یہ چیز جدید فقہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا تو جدید فقہ نے جب اس کے اوپر گفتگو کی اس کے اوپر جب غور فکر کیا تو دیکھا کہ قرآن و سنت میں کہیں پر بھی قرآن و سنت میں کہیں پر بھی خواتین کی ملازمت یا خواتین کے گھر سے باہر نکلنے یا خواتین کے اپنا کردار عذا کرنے یا خواتین کے دینی فرائض انجام دینے میں کوئی بھی قباط نہیں ہے کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے تعلیم حاصل کرنے سے لے کے کسی بھی چیز میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے آپ کو معلوم کہ آپ کی فقہ نے ہندوستان کے فقہ نے آج سے پچاس سال پہلے تک یہ لکھا ہے کہ مسلم لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنا جائز نہیں ہے آپ کو معلوم کہ پچاس سال پہلے کی جو خواتین آپ کو ملیں گے آپ اپنے گھروں میں بھی دیکھیں اور باہر بھی دیکھیں بہت کم برائینام آپ کو خواتین ملیں گی جو جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہو وہ گھر میں کی تعلیم ہوتی تھی یا قریب میں مکتب ہوتا تھا وہ برائینام تعلیم حاصل کر لیتی تھی ناظرہ پر لیتی تھی اس کے بعد ان کا کردار ختم تو جدید فقہ نے جب اس مسئلے کے اوپر غور کیا تو انہوں نے کہا کہ قرآن و سنت میں کہیں بھی اس کی ممانعت نہیں پائی جاتی دوسرا یہ ہے کہ جدید دور کا جدید دور کا یہ تقاضی ہے کہ مسلم خواتین آئیں اور میدان میں اپنا کردار آدھا کریں تو اس صورتحال کے پیشن اظر فقہ نے اجازت دی کہ مسلم خواتین اپنا کردار آدھا کریں ملازمت کریں اور جس طرح سے بھی سماج میں اپنا رول پلے کر سکتی ہوں رول پلے کریں لیکن اس چیز کا خیال لکھیں کہ ان کی ملازمت سے ان کے گھر سے باہر نکلنے سے شریعت کی روح مجروع نہ ہو شریعت کی روح کیسے مجروع ہوتی ہے اسلام نے ہر چیز کے تعلق سے کچھ قدریں کچھ ویلوز متین کر رکھی ہیں عورتوں کے تعلق سے عورتوں کے کردار کے تعلق سے چاہے گھر کے اندر چاہے گھر کے باہر اس چیز کو متین کر دیا ہے بنیادی قدر کو متین کر دیا ہے کہ وہ عفت کا عصمت کا لحاظ رکھیں اپنے پردے کا لحاظ رکھیں اور وہ جو شریعت میں جو ممنوع چیزیں ہیں ان کے ارتکاب سے بعد رہیں خدرے کی جگہوں سے دور رہیں یہ تمام چیزیں شریعت کی روح میں داخل ہیں کہ ہر وہ چیز جو خواتین کی عصمت اور عفت سے ٹکراتی ہے اس چیز کی اسلام کسی بھی صورت میں اجازت نہیں دیتا تو فقہ جو فقلق علیات میں جو سبق دیتے ہیں وہ یہ سبق ہے کہ ہم جب خواتین کو گھر سے باہر جانے کی اجازت دیتے ہیں یا ہم خواتین کی ملازمت کے سلسلے میں ایک جواز کا فتوہ دیتے ہیں تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم اس چیز کا خیال لکھیں کہیں اس فعل سے شریعت کی روح متصادی نہ ہو شریعت کی روح مجرور نہ ہو بات کلیر ہے نا یہ فقلق علیات کے یہ پانچوں سبق ہے کہ فقلق علیات کے فقلق علیات کے فیصلے کے نتیجے میں یا ہمارے جدید اجتہات کے نتیجے میں شریعت کی روح مجرور نہ ہو اس کے بعد یہ کہ مسالک ہمارے ہاں بہت سے مسالک پائے جاتے ہیں مسلمی محمد کے درمیان بہت سے مسالک پائے جاتے ہیں خود سنی دنیا میں چار بڑے فقی مسالک ہیں ہنفی شافی مالکی ہنبلی اور اس کے علاوہ شیعوں میں تقریباً بارہ مسلک پائے جاتے ہیں تو بارہ مسلک کوئی جر چار سولہ مسلک مکمل ہوتے ہیں اور چھوٹے موٹے بہت سے مسالک ہیں تو جب ہم فقلق علیات کو اوپر گفتوگو کرتے ہیں جب ہی جدید فقی مسالک کو اوپر گفتوگو کرتے ہیں تو ہم کسی ایک مسلک کے پابند ہو کر نہ رہ جائیں ابھی اس سے پہلے ان دور میں مہو ان دور میں ایک اسلامی فقی اکیڈمی کی کانفرنس دی اس میں گفتوگو اس بات پر شروع ہوئی اس بات پر شروع ہوئی کہ جدید دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ شوہر بیوی کی ازدواجی زندگی کا ہے یہ ازدواجی زندگی کا ایک بلکل نیا مسئلہ ہے نیا مسئلہ اس طور پر ہوتا یہ تھا کہ اب تک شوہر ناراض ہو اس نے طلاق دے دی بیوی ناراض ہوئی اس نے خلا مانگ لیا لے دے کے بات بن گئی ختم ہو گیا مسئلہ اب کیا ہے کہ شوہر طلاق دے نہیں رہے اور بیوی خلا مانگ رہی ہے تو اس پہ بھی راضی نہیں ہے خلا کا جو عمل ہوتا ہے وہ مرد کی رضا مندی کے بغیر پورا نہیں ہوتا ہے اس کی بھی اجازت نہیں دے رہے اب کیا ہے کہ بڑی تعداد میں عورتوں کی جانتی شکایت آ رہی ہے کہ ہم کو بیچ میں لٹکا کر رکھا ہے نہ طلاق دے رہا ہے نہ خلا لینے دے رہا ہے اب کیا کیا جائے تو اس کے اوپر جب غور فکر شروع ہوگا تو کیونکہ فقہ کی بڑی تعداد حنفی مسئلک سے تعلق رکھنا والی تھی حنفی مسئلک کے لوگوں نے کہا اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے ہمارے ہاں اور بحث چلتی رہی بحث چلتی رہی اس وقت ہی بات آئی کہ کیوں نہیں ہم دوسرے مسئلک سے استفادہ کر لیں دوسرے مسئلک سے بھی تو استفادہ کیا جا سکتا ہے تو اس وقت جب دیکھا گیا تو مالکی فقہ میں یہ مطلب آتا ہے کہ اس صورتحال میں شہر کی جو منتخب لوگ ہوں گے یا وہاں پہ جو قاضی ہے اس طرح کی جو لوگوں کے باثر لوگ وہ دونوں کے نکاح کو تڑوا دیں گے اس کو فسخے نکاح کہتے ہیں اس کو فقہ کی دمان میں فسخے نکاح کرتے ہیں کہتے ہیں یعنی نکاح تڑوا دیا جائے تو اس میں نہ شوہر کا دکھلیں نہ بیوی کے دکھلیں اس میں کیونکہ بیوی نے شکایت کیے اور شوہر اس کی باوجود نہیں مان رہا ہے نہ خلا دینے کو رادی ہے نہ طلاق دینے کو رادی ہے اس صورت میں یہ لوگ نکاح فسخے کرا دیں گے شوہر سے کہیں گے کہ اب تم بیوی کے پاس نہیں جا سکتے بیوی کو آزاد کرا دیں گے وہ آتے کہ جاؤ تم اپنے گھر پر رہو یا کہیں اور شادی کرنی ہے تو تم شادی کرو تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ فقہ فقہ العقلیات کے سبق یہ بھی ہے کہ ہم کسی ایک مسئلہ کے پابند ہو کر نہ رہ جائیں آپ کو میں ایک مثال دیتا چلوں کہ ابھی جو اسلامی بینکنگ اسلامی بینکنگ کی جو پوری عمارت دنیا میں جس طرح سے کھڑی ہو رہی ہے دبائی سے لے کے سعودی عرب اور مختلف جگہوں پر اور مغربی دنیا میں بھی اب شریعہ ونڈو کھلنے لگے ہیں بینکس میں تو اسلامی بینکنگ کی جو بنیاد ہے اسلامی بینکنگ کی جو بنیاد ہے افائے احد کا مسئلہ افائے احد کا مسئلہ اسلامی بینکنگ بہت ہی بنیادی مسئلہ ہے افائے احد میں ایک مسئلہ یہ اٹھتا ہے کہ ایک شخص نے ایک وعدہ کر لیا میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں آپ کو پچاس لاکھ روپے دوں گا ٹھیک ہے لکھ کے دے دیا اس وعدہ کی حیثیت کیا ہے آیا یہ اس وعدہ کی حیثیت اختیاری ہے کہ میں چاہوں تو دوں چاہوں تو نہ دوں یا میں نے ان سے وعدہ کر لیا تو یہ دینا میرے اوپر لازم آگیا ہے یہ ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے تمام فقہ کہتے ہیں کہ لازم نہیں آتا ہے جب آپ نے وعدہ کیا ہے تو آپ وعدہ توڑ بھی سکتے ہیں آپ کو اوپر وہ پچاس لاکھ روپے دینا ضروری نہیں ہے لیکن ایک بہت ہی غیر معروف مالکی فقہ کا فتوہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے وعدہ کر لیا تو وعدہ پورا کرنا پڑے گا بہرحال تو آپ نے میں اگر ان سے پچاس لاکھ وعدہ کیا ہے تو ہم کو ہر حال میں ان کو دینا پڑے گا یہ بہت ہی بنیادی مطلب ہے اسلامی بینکنگ کا اس مسئلے کے اوپر جب تم نے غور کیا ہے تو پوری فقہ میں کہیں نہیں ملا ایک غیر معروف فقہ کے ہاں یہ چیز ملی اور جدید فقہ پر غور کرنے والے جدید فقہ کے اوپر کام کرنے والوں نے اس رائے کو خبول کیا اور اس وقت یہ جدید فقہی دنیا کا ایک معروف یا اعتراف کیا ہوا مسئلہ ہے جس کو جدید دنیا نے خبول کیا ہے اور بھی بہت سے ازباق نوٹ کیے تھے فقہ الاقلیات کے تعلق سے وقت کم ہے اس میں ایک چیز فقہ الاقلیات کے تعلق سے یہ ذہن میں رکھنے کی ہے جن امور میں ہم ایک فتوہ دیتے ہیں فتوہ کے تعلق سے کوئی بھی چیز کوئی بھی جہاں ہم رخصت قبول کرتے ہیں فقہ الاقلیات میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سے چیزیں مثال کے طور پر انشورنس کا مسئلہ آیا یا طلبہ کے لیے سودی قرض کا مسئلہ آیا یا امریکہ وغیرہ میں مسئلہ آیا کہ سودی قرض پر مکان وغیرہ خریدنے کا آرام سے تو آدمی مکان خرید نہیں سکتا وہاں پر یہاں پہ بڑے شہروں میں یہ مسئلہ ہے مکان خرید نہیں سکتا کراہ دیتے دیتے ہو زندگی ختم ہو جائے اس کی اور زندگی ختم ہوئی بڑھا پا گیا بیٹوں نے نکال کے باہر کر دیا گھر سے تو یہ عجیب سی صورتحال ہے جس سے اس وقت مغربی معاشر بری طرح جوج رہا ہے تو یہ صورتحال میں یہ ہوا ہے کہ آپ سودی قرض لے کے مکان بنا سکتے ہیں تو یہ تمام جو چیزیں ہیں شکول اقلیات کی اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو رخصت ہیں حالات کے پیش نظر حالات کے پیش نظر ضرورت کے پیش نظر رخصت ہیں تو اس کو بقدر ضرورت استعمال کرنا ہے پہلی چیز جو چیز ضرورت کی بنیاد پر جائز ہوتی ہے جو بھی چیز ضرورت کی بنیاد پر جائز ہوتی ہے اس کو بقدر ضرورت ہی استعمال کرنا ہے یہ پہلی چیز دوسری چیز یہ کہ اس کے تعلق سے کبھی بھی ذہن میں یہ چیز نہیں بیٹھنی چاہیے کہ یہ شریعت میں یہ چیز جائز ہے شریعت میں ہمیشہ ہی اس چیز کو موجود رہنا چاہیے کہ یہ چیز جائز نہیں ہے بقدر ضرورت ہم استعمال کر رہے ہیں اور کل ہماری پوزیشن ایسی ہوئی کہ ہم اس سے باز آ سکے تو ہم فوری طور پر اس کو چھوڑ دیں گے یہ دوسری چیز ہے تیسری چیز یہ کہ جب بھی ہم کسی رخصت پر عمل کریں جب بھی کسی رخصت پر عمل کریں تو رخصت پر عمل کرنے سے پہلے اپنے آپ سے سوال کریں ایک تو فقی قاضی آپ کے مسئلے کو دیکھ کر مسئلے کو اوپر غور کر کے ایک فتوہ دے دیتا ہے ہو سکتا ہے ضرورت کی بنیاد پر وہ فتوہ دیا ہو یا رخصت دی ہو یا ایک ناجائز کو بقدر ضرورت آپ کے لئے جائز کیا ہو لیکن ایسے حالات میں میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اپنے آپ سے سوال کریں آپ اپنے نفس سے سوال کریں کہ کیا یہ چیز جائز ہے میرے لئے کیا اس چیز کو استعمال کرنے کا میں حق رکھتا ہوں اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب ان سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے آپ سے پوچھو کہ نیکی کا کام وہ ہوتا ہے جس پر تمہارا دل مطمئن ہو جائے استفتی قلب اک البر مطمئنہ علیہ القلب کی نیکی کا کام وہ ہے بھلائی کا کام وہ ہے جس پر تمہارا دل مطمئن ہو تو یہ جو جدید زمانے کی جدید مسائل جو فقی مسائل آتے ہیں اس میں جو رخصتیں ہم کو ملتی ہیں اس میں اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے بہت ضروری ہے کہ یہ ہمارے لئے جائز یہ چیز ہے یا نہیں اور اس کے علاوے ایک ہی چیز کہ ہم ایک ناجائز چیز کو استعمال کر رہے ہیں مثال کے طور پر ہم سودی قرض لے کر اپنے تعلیم کی سلسلے کو آگے جاری رکھے ہوئے ہیں مثال کے طور پر تو اس صورت میں ہمارے ذہن میں مستقل یہ چیز گھومنی چاہیے کہ ہم کسی طرح اپنے لئے بھی اور اپنے دوسرے مسلم بھائیوں کے لئے بھی اس کا ایک متبادل اس کا ایک متبادل ایک الٹرنیٹیو کسی طرح سے تلاش کریں کسی طرح سے ہم مسلم امت کے درمیان کسی ایک ادارے کو کھڑا کریں مسلم امت کے درمیان جو مصرف تنظیمیں ہیں ان کو اس بات پر آمادہ کریں کہ ہماری جو مسلم نوجوان جو سودی قرض سے بچنا چاہتے ہیں اور اس تمام تمام قباباتوں سے دور رہنا چاہتے ہیں ان کے لئے کسی طرح سے غیر سودی قرض کا اعتمام کیا جائے اور جب غیر سودی قرض مل جائے تو پہلی فرصت میں وہ جو ہمارا سودی قرض تھا یا جو ایک رخصت پر مبنی ہمارا ایک جو فیصلہ تھا یا ایک حکم تھا اس سے ہم الگ تھالگ ہو جائے اس سے ہم برات کے ادھار کر دیں یہ بھی ایک چیز ہے جو ہم کو جدید فقیہ مسائل میں پیشن نظر رکھنی چاہیے یہ کچھ باتیں نہیں بات تو کافی طویل تھی اور اس پہ کافی باتیں رکھنی تھی شاید وقت کی تنگی کو اس تمام باتیں نہیں آسکیں بہت سی باتیں انشاءاللہ سوال جواب کی صورت میں آپ کے سامنے آئیں گی موسیقی